نمسکر دوستو ہندی نیو جی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کر لیے کہ دنیا ایک دن آپ کو اپنے آپ سلام کرنے لگے گی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ سیم اپنے بھارت پر ہے بھارت کے کچھا جو لوہا ہوتا جس کو آئرن اور بولتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے آئرن اور کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں آئرن اور جمین میں سے کھدائی کری آتی ہے تو اس میں کوئی لوہا یا کوئی اس میں روڈ وغیرہ نہیں نکلتی ہے اس میں کچھ چٹانے نکلتی ہیں ان چٹانوں کو کچھ پروسس کیا جاتا ہے تو اس میں سے اپراکس فیپٹی پرسنٹ تک جو مٹریر ملتا ہے اس کو ہم کچھا لوہا بولتے ہیں اب خبر کیا ہے وہ بتاتا ہوں بھی ستار سے دوستو دراصل چین کے پاس ابھی آئرن اور کی بھاری کمی ہو گئی ہے جس سے اس کا انفرسٹرکچر پروجیکٹ رک گیا ہے انفرسٹرکچر پروجیکٹ جیسے کی روڈ کو بنانا بریج کو بنانا ریلوے ٹریکس کو بنانا پل کو بنانا اس طرح کے پروجیکٹ کو ہم انفرسٹرکچر پروجیکٹ کہتے ہیں یہ سٹیل کی اب اس کے پاس کمی ہو گئی ہے تو وہ ان کو بنانی پا رہا ہے اس کو بنانی پا رہا ہے جس سے کی اس کی سیدھا اثر اس کی جی ڈی پی پر پڑھا ہے اور اس سے لوگوں کی روڈگار سے بھی فرق اس سے پڑھا ہے لوگوں کو بے روڈگار ہو رہے ہیں لوگ جوب جا رہی ہیں معاملہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں دراصل بھارت اپنے ٹوٹل آئرن جو آئرن اور کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا نائنٹی پرشنٹ صرف اور صرف چائنہ کو ایکسپورٹ کرتا تھا یہ اس تحتیتی آج سے تین چار سال پہلے گئی لیکن پچھلے تین چار سالوں میں بھارت نے اپنے ٹوٹل ایکسپورٹ کا جو نائنٹی پرشنٹ ایکسپورٹ چائنہ کو کرتا تھا وہ دھیرے دھیرے کم کرنا شروع کر دیا ہے اب جب کم کرنا شروع کر دیا ہے تو اس سے وہاں پر اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی اور سپلائی کم ہو گئی جب سپلائی کسی چیز کی کم ہو جاتی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے پرائیسز بڑھنے لگنے ہیں جس سے کہ وہاں پر اس کے آئرن اور کے وہاں پر پرائیسز بڑھ گئے اب وہاں پر لوہا اور اسٹیل مہنگا ہو گیا اس سے وہاں کی جو کمپنیاں تھیں اس پرسکچر میں جو لگی ہوئی تھی اب ان کا پروجیکٹ فیل ہونے لگے کیونکہ اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پا رہی تھی اتنے مہنگا ہو گیا وہاں پر یہاں تک کی کچھ کمپنیاں تو ایسی ہیں جو دیوالیا تک ہو گئی ہیں اور اپنے پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ کر پائیں تو انہوں نے اس کی وجہ سے ان کی ڈائریکٹ ایمپیکٹ اس کی جی ڈی پر پی آیا لوگوں کی جوب بھی جا رہی ہیں وہاں پر جس سے کی وہاں پر بے روجگاری بڑھ رہی ہے اب وہاں کی سرکار ڈائریکٹ اس پر ایکسن پر آئی ہے وہاں کی سرکار نے بھارت سرکار سے اور یہاں کی کمپنی این ایم ڈی سی لیمٹڈ اس سے ڈائریکٹ ایک آرڈر دیا ہے اس سے ایک گوہار لگائیے کہ آپ ہمیں 25 ملین ٹن آئرن اور سپلائی کر دیں 25 ملین کا مطلب کہ دھائی کروڑ ٹن پر ان کے اس پرستاؤں کو بھارت سرکار اور این ایم ڈی سی دونوں نے ہی ریجکٹ کر دیا ہے اور ریجکٹ کرنے کا انہوں نے جو کاران بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آئرن اور کی خود کافی ڈیمانڈ ہے اگر ہم اس کو ابھی پورا نہیں کریں گے تو ہماری یہاں پر پرائیسیس اس کے بڑھ جائیں گے جسے کی ہمارا بھی پروجیکٹ ایمپیکٹ کرنے لگے گا یہ تو ہم نے ایک ریجن دیا ہے جسے ہم اپنی چیزوں کو ان سے بتا پائیں بھارت نے لیکن ایک چیز اور بھی ساتھ میں ان کو کہی ہے کہ ہم اس پر بیچار کر سکتے ہیں اگر ہم بارڈر پر سانتی بنایا رکھیں بارڈر کے مسئلوں کو اپنے سلجھا لیں تو پر چائنہ نے اس پر کچھ نہیں بولا چائنہ نے بولا ہے بیپار اور بارڈر دونوں کو ہمیں الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے جس پر بھارت ابھی راجی نہیں ہے ابھی جیسے جیسے سمائے اور بیتے گا چین کی حالت ایسے ہی اور خراب ہوتی رہے گی کیونکہ انسپرسٹرکچر کسی بھی دیس کی بیک بون ہوتی ہے اس کی بکاس گتی کو انسپرسٹرکچر ہی گتی دیتا ہے بکاس تبھی آگے بڑھتا ہے دوستو اس سے جڑی ہوئی کوئی آگے development آتی ہے تو میں اس کے لئے updated ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد دوستو آپ کو information اچھی لے گئی ہے تو please channel کو subscribe کر دیں